بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام احباب اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے ہوئے قریب قریب تشریف لے آئیں رامضان المبارک کا بارمہ روزہ ہے اور اس بابرکت مجلس میں اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرنا اور سننا باہر سے سعادت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی ایسی ذکر کی مجلس لگتی ہے تو فرشتے اس کی تلاش میں رہتے ہیں اور خطہ کے اس مجلس کو پا لیتے ہیں پھر ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے ہوتے آسمان تک جاتے ہیں اور جب وہ مجلس برخواست ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہیں تو وہ فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ باری الہ زمین میں تیری بڑائی بیان ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ اگر آپ کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اور کیا چاہتے تھے پھر فرشتہ عرض کرتے ہیں وہ جہنم سے پناہ چاہتے تھے اور جنت کی طلب کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے یا جنت کو دیکھا ہے فرمایا نہیں دیکھا اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ جہنم سے پناہ مانگتے اور جنت کی طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتو تم گوارو کہ میں نے ان سب کو بخش دیا معاف کر دیا اور فرشتے کہتے ہیں ان میں سے ایک ایسا آدمی بھی آیا تھا کوئی اپنے کسی کام کی غرص سے آیا تھا وہ مجلس کا آدمی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مجلس کی برکت سے میں نے اس آنے والے کو بھی برکش دیا تو دوستو کتنا بابرکت محفل اور مجلس ہے تو اس ذکر کی مجلس میں بیٹھنا باعث سعادت ہے اور باعث نجات ہے تو دوستو بہت سے احباب کہتے ہیں ہماری بہت سے مسائل ہیں رکے ہوئے ہیں وہ حل نہیں ہو رہے اور بہت سے احباب کہتے ہیں ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی اور بہت سے احباب کا یہ سوال تھا کہ ہماری تنگ دستی ختم نہیں ہوتی اور ہم لوگ اسی طرح دن بدن تنگ دست ہوتے چلے جا رہے ہیں کوئی وسیلہ رزق کا نظر نہیں آتا تو ایسے احباب کے لئے آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ سورہ بقرہ کی آخری آیت کا ایک چھوٹا سے ٹکڑا ہے اس کا ترتیب یہ ہے کہ جو شخص صبح و شام اول آخر گیارہ گیارہ دفعہ دروس شریف کے ساتھ پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا رزق اطا فرمائیں گے کہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ اطا فرمائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی پریشانی ہوگی ہر قسم کی پریشانی دور ہو جائے گی اور دولت کی ایسی نوازاشات اس کے اوپر آئیں گی کہ وہ انسان حیران ہوگا وہ مختصر اور طاقتور ترین وظیفہ سورہ بقرہ کا کی ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے وہ ہے ما لا طاقت لنا بھی بس اس کو سو مرتبہ صبح اور شام پڑھ سکتے ہیں اول آخر گیارہ مرتبہ دورو شریف کے ساتھ اور اگر اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی تکلیف کسی بھی پریشانی کسی بھی رنج میں پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس پریشانی کو اس رنج اور اس غم کو دور فرما دیں گے وہ یہ ہے ما لا طاقت لنا بھی اے اللہ تو ہمارے بوجھ سے زیادہ ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے پر بوجھ مت ڈال یا اللہ ہمارے ہمارے ساتھ درگزر فرما ما لا طاقت لنا بھی واعفو انہ بس آپ یہاں تک بھی پڑھیں کافی ہے ما لا طاقت لنا بھی اے اللہ میری طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈال تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے رزق کی فروانی اور اسی طرح کی ہر قسم کی بریشانیاں دور اور دولت سے مالہ مال ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے یوٹیوب کے دوستوں سے گزارش ہے کہ ضرور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اللہ تعالی تمام دوستوں کو اسی طرح کے قرآنی وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ بلا حضور السلام علیکم تھانکس فور ووچنگ لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمینٹس کریں